پیٹی آئی منحرف عرقین نے سامنے آ کر یعنی منظر عام پر آ کر میڈیا پر آ کر عمران خان صاحب کو چیلنج کر دیا ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب جو اپنی پارلی مانی پارٹی ہے اس کا اجلاس بلا کر دکھائیں انہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو بھی نتارہ ہے وہ اسی وقت ہو جائے گا انہیں پدہ چل جائے گا کہ ان کی پارٹی کے بیس سے زائد عرقین اپنی وفادداریاں بدل چکے ہیں یعنی عمران خان صاحب اپنا جو نیشنل اسمبلی کے اندر اکثریت ہے اس اکثریت سے محروم ہو چکے ہیں اور اب اگر بیس عرقین کے سامنے آنے کے بعد اور عمران خان صاحب پر ادم اعتماد کے بعد اگر اتحادی جماعتیں یعنی مسلملی کاف بلو جستان عوامی پارٹی جی ڈی اے اور ایم کیو ایم بھی سامنے آ کر اس بات کا اظہار کر دیں کہ وہ حکومتی تحاد سے باہر نکل آئے ہیں تو یقین جانی ہے پچیس یا چھبیس مارچ وہ آخری تاریخ ہوگی جب عمران خان صاحب کو ایک پیغام ملے گا اور ان کو یہ کہا جائے گا کہ جناب بہتر یہ ہے کہ آپ استیفہ دے دیں کیونکہ ستائیس مارچ کا جلسہ اب ہونا خاصی حد تک مشکل ہو چکا ہے یہ صورتحال کیوں پیش آئی عمران خان صاحب اس اتنے برے طریقے سے اس شکنجے کا شکار کیسے ہوئی ہے بیس عرقین کو چھپانے اور باہر نکالنے کے پیچھے کون سی حکمت کار فرماتی عمران خان صاحب کی زیر صدارت آج ہونے والے دو اہم ترین جلاسوں کے اندر کیا فیصلہ ہوا اس ساری صورتحال پر آج آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا اور آپ کے سامنے کچھ اور اہم چیزیں بھی رکھوں گا جو آپ کو اس بات کا اشارہ دیں گے کہ اب حالات عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں اور ممکنہ طور پر ممکنہ طور پر عمران خان is gone case now اب اس سے آگے بڑھ کر اور کوئی بات ہو نہیں سکتی کیونکہ عمران خان صاحب کا مختلف لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں وہ اجلاس پہ اجلاس بھی کر رہے ہیں حتیٰ کہ چوتھی مرتبہ انہوں نے وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی منصور کر دیا اور یہ انپریسیڈنٹڈڈ ہے اور خاص طور پر اس وقت جب پاکستان کی معیشت بہت زیادہ برے حالات کا شکار ہے اور بہت سارے فیصلے ماشی میدان پر اس وقت پینڈنگ ہے کہ یار عمران خان صاحب کابینہ کا اجلاس ب لائیں اور اس اجلاس کے اندر کابینہ کسرت رائے سے اس کا فیصلہ دے تاکہ ان فیصلوں کو ایکزیکیوٹ کیا جا سکے مثال دیتا ہوں سمپل ایک آپ کو سیاسی گفتگو سے پہلے مثال دیتا ہوں عمران خان صاحب نے ایک خطاب کے اندر اس بات کا اعلان کیا کہ وہ پیٹرول و ڈیزل کی قیمتوں میں دس روپے اور بجلی کی قیمت میں پانچ روپے فی یونٹ کمی کا اعلان انہوں نے کیا لیکن اس کے بعد ابھی تک یہ جو ہماری آئل مارکٹنگ کمپنیز ہیں اور یہ جو آئلنڈ گیس پروڈیوسرز ہیں اور پیٹرول پمپ اسوسییشنز ہیں پیٹرول پمپس ہیں سرکاری داروپے کام کرنے والے ان سب کو ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جناب یہ جو سبسیڈی یا ریائت ہے یہ دی جائے گی تو اس کے پیسے حتمی طور پر کس نے وصول کرنے ہیں کیسے وصول کرنے ہیں یہ جو منسٹری ہے یہ کیسے پیسے ادا کرے گی یہ جو مختلف پیٹرول پمپس مالکان ہیں ان کو یہ پیسے کیسے ادا کیے جائیں گے جو اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ پیٹرول کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں وہ جو ڈیفرنس ہے وہ کیسے کور کیا جائے گا اور اس کے لیے جو وزارت پیٹرولیم ہے اس کی طرف سے ایک فارمولہ تیار کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جناب یہ والے جو پیسے ہیں یہ جو ڈیفرنس آف اماؤنٹ ہے تقریباً تین سو چار سو ارب روپے کی یہ بتدریج یہ جو مختلف جو کمپنیز ہیں پی ایس سو ہے شیل ہے ٹوٹل ہے وغیرہ وغیرہ ان کمپنیز کو آہستہ آہستہ گریجولی ادا کیا ج جائے گا اور چار ماہ کب میں اس کا سرکل کو کمپلیٹ کیا جائے گا اور اس دوران جو پیٹرول کی قیمتوں کے اندر ڈیفرنس ہے اس ڈیفرنس کی کاسٹ بھی گورنمنٹ آف پاکستان برداشت کرے گی اب اس قسم کا ایک فارمولہ بنائے گیا وہ فارمولہ دے دیا گیا اقتصادی رابطہ کمیٹی کو اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اس کے اوپر اپنی جو بھی رپورٹ ہے وہ بنائی اور اس کے بعد ان کو پیش کر دیا وفاقی کا بینہ کو جناب وفاقی کا بینہ اس کے اوپ جر ہے اس کو ڈاپٹ کیا جا رہا ہے اور نہ ہی اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ لیا جا رہا ہے کہ نہ ہی پٹرول دے پیسے کے وے پورے کرنے لیکن خموشی ہے کسی کو اس بارے میں اندازہ نہیں ہے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے پرائم منسٹر صاحب اس وقت اپنے سیاسی دوروں کے اندر مصروف ہے جلسے کر رہے ہیں اور جو غیر ملکی سازش ہے اس کا ڈھول پیٹ رہا ہے خیر اجلاس ہوا آج اور اس اجلاس کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی پلٹیکل کم اس اجلاس کے اندر عراقین اسمبلی کی جو گمشدگی کا اظہار کیا تھا چودی پرویز علی صاحب نے کل ندیم ملک صاحب کے ساتھ انٹریو میں اور شامی صاحب کے ساتھ انٹریو میں اختلاف رائے یا پتہ نہیں کون سا ان کے پروگرام کا نام ہے اس کے اندر تو انہوں نے اظہار کیا تھا کہ جناب بارہ عراقین اسمبلی ہیں جو پی ٹی آئی کے وہ اس وقت سیف کسٹیڈی میں ہیں آپوزیشن کے اس کے بعد گورنمنٹ کو پتا چلا کہ یار ہے بندے کیڑے کیڑے نے ان کو پتا دو چلے کون سے لوگ ہیں کہاں پہ ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے اس کے بعد رپورٹیں طلب کی گئی آئی بی والے سے تو بھی آجا سپیشل برانچ والے تم بھی آجا فلان بھی آجا رپورٹیں طلب کی گئی پتا چلا کہ جناب یہ عراقین اسمبلی جو ہیں وہ سندھ ہاؤس میں اب چونکہ سندھ ہاؤس سندھ گومنٹ کی ٹیریٹری کے اندر آتا ہے سندھ گومنٹ اس کو اس کی سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے سندھ گومنٹ اس کے اخراجات اٹھانے کی ذمہ دار ہے اور وہ جو باؤنٹری ہے جس کے اندر س سندھ کا قانون ہی لاغو ہوگا اور وہ سندھ کے چیف منسٹر کے اندر ہی وہ کام کرے گا اچھا اس ساری صورتحال میں اس اجلاس کے اندر اس بات پر غور کیا گیا کہ یار بندے تو اس ہرڈے ہیں سندھ ہاؤس اب وہاں پہ ہمیں کسی قسم کی کوئی کاروائی کرنی چاہیے اب جب کاروائی یا ایکشن کرنی کی بات آئی تو پھر ان کو بتایا گیا جناب رولز کے تحت آپ سندھ ہاؤس پہ کسی قسم کی کاروائی نہیں کر سکتے تو وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہ نے کہا یار اگر یہ جنوبی کوریا کے سفارت خانے پہ چھاپا مار سکتے ہیں یہ اسلامباد کی پولیس تو یہ سفارتی تمام تر عداب کو دائیں بائیں کر کے تو سندھ ہاؤس کس کھیت کی مولی ہے جس پر عمران خان صاحب بڑے خوش ہے نے کہا یار یہ بندہ بلکل ٹھیک ہے جس نے ایسی بات کی ہے اچھا اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ سندھ ہاؤس کو فیلحال جو تمام وفاقی ادارے ہیں خفیہ ادارے ہیں وہ اس کو گھیرے میں لیں گے اور اس میں ہونے والی تمام ایکٹیوٹیز پ نظر رکھی جائے گی اور کوشش کی جائے گی وہاں پر آنے جانے والی فون کالز کو بگ کیا جائے پتہ چلے کون کس کے ساتھ رابطے میں ہے اس صورتحال میں بلاول بھٹو صاحب تک جب یہ انفرمیشن آئی اور ٹی وی پہ یہ خبر چلی تو ان کے طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا بلکہ اس بات کا پہلے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ وہ منحرف عراقین جو پاکستان طریقہ انصاف کے ہیں وہ آج رات کو منظر عام پر آئیں گے اور آ کر اس بات کا اظہار کریں گے کہ وہ اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق اس وقت جہاں پر مقیم ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق مقیم ہے اور اس پر کسی کا کوئی زور زبردستی نہیں ہے ان پر لیکن پھر اس سے پہلے جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ بھی صورتحال خراب ہو رہی ہے تو پھر مختلف ٹی وی چینلز کے جو ٹاپ اینکرز تھے ان کو بلایا گیا سندھ ہاؤس میں اور اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً مختلف عراقین اسمبلی کے ساتھ ان کی ملاقات کرائی گئی اور ان کے انٹرویوز کروائے گئے جو اس وقت مختلف ٹی ریاض صاحب سامنے آئے ہیں نواب شیر وسیر صاحب سامنے آئے ہیں احمد حسن ڈیر آیا ہے باست سلطان بخاری نور عالم خان یہ وہ تمام لوگ ہیں جو میڈیا کے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اس وقت سندھ ہاؤس میں بیس سے زائد عراقین اسمبلی راجہ ریاض صاحب کے مطابق چوبیس کے قریب افراد موجود ہیں اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ چوبیس اور آنے کے لیے تیار ہیں آپ نون لیگ اس بات کا ہمیں کہہ دے کہ جناب مزید چوب اور اس کے بعد پھر پارلی مانی پارٹی پہ ہماری اکسریت ہو جائے گی پھر تو ستیں خیرہ ہو جائیں گی لیکن مسلم لیگ نون بھی اب اتنے بندوں کا بوجھ تو نہیں اٹھا سکتی ان کے اپنی جماعت ہے ان کے اپنی لیڈران ہے ان کے اپنے تمام لوگ ہیں تو مشکل ہو جائے گا ان کے لیے بھی خیر اس ساری صورتحال میں ایک نئی جو بیانیاں ہے حکومت کی طرف سے وہ سامنے آیا اور اس کا پرچار کیا ہے جناب فواد چودری صاحب نے ایک جانب ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جلسہ ہے جو ستائیس مارچ کا انہوں نے جلسہ کا پلان کیا ہوا ہے فواد چودری صاحب کے مطابق یہ جلسہ ہوگا اور ہر حال میں ہوگا اور اس مرتبہ انہوں نے ذرا سوپر لیٹیو ڈگری کے طور پر ایک اگلے لیول کی ایک دھمکی دی ہے اپوزیشن کو بھی اور میرا خیال ہے کہ تمام اداروں کو بھی انہوں نے کہا کہ دریں اس وقت سے فواد چودری صاحب کے یہ الفاظ ہیں دریں اس وقت سے جب عمران خان اپنے ٹائگرز کو یہ کہے گا کہ جناب یہ جو عراقین اسمبلی منحرف عراقین اسمبلی جا رہے ہیں ووٹ ڈالنے ان کو روکا جائے اور پھر اندازہ لگا لیں کہ وہ کرعکار کنان وہ ٹائگرز کس طریقے سے ان عراقین اسمبلی کو روکیں گے جناب ہم متشدد جماعت نہیں ہیں ہم میڈل کلاس کی جماعت ہیں ہم تشدد نہیں کرنا چاہتے ہم بدماش لوگ نہیں ہیں لیکن بدماشی کے خلاف اگر ہم کھڑے ہوگے تو پھر ہم سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہے یعنی جو ٹیمپریچر ہے پلٹیکل اس کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایسی صورت میں جب پی ٹی آئی کے منحرف عراقین کی طرف سے یہ اعلان واضح طور پر دو ٹوک انداز میں سامنے آیا ہے کہ وہ اپنے فیصلہ ضمیر کے مطابق کریں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور جو ان کو اگر اگلا الیکشن ازاد حصیت میں بھی لڑنا پڑا تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں واضح طور پر نواب شیر وسیر صاحب کا تو یہ کہنا تھا کہ جناب میں نے پی ٹی آئی دی ٹکٹ لینی نہیں میں نے تو الیکشن لڑنا ہی نہیں میں نے تو ان کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنا ہی نہیں ہے ایسی صورتحال کے اندر جو پلٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ یقینی طور پر بڑے گا اب جو اس وقت آپشنز ہیں عمران خان صاحب کے پاس وہ بہت زیادہ محدود ہوتی چلی جاری ہے کیونکہ خود ان کے پارٹی کے اگر بیس عراقین ڈیفیکٹ کر جاتے ہیں اور وہ اپوزیشن کو ووٹ دے دیتے ہیں تو سیدھا سیدھا عمران خان صاحب کے پاس اکثریت نیشنل اسمبلی میں ختم ہو جاتی ہے یہ درستا ہے یہ اگلہ تکتہ نظر اس کے میں نمبر گیم کی بات کر رہا ہوں ایک سو بہترہ عراقین چاہیے اکثریت ثابت کرنے کے لیے ایک سو باسٹھ عراقین اپوزیشن کے پاس اپنے لیجیٹمیٹ کا نمبرز ہیں اور یہ بیس لوگ اگر اس میں شامل ہو جائیں تو یہ ون ایٹی ٹو کا نمبر بنتا ہے اور اس کے اندر اگر اتحادی جماعتیں بھی شامل ہو جائیں تو یہ نمبر تقریباً دو سو کو ٹچ کر جاتا ہے تو ایک تو چیز یہ واضح ہو گئی کہ اتحادی جماعتوں کے بغیر بھی نیشنل اسمبلی کے اندر اس وقت اپوزیشن کو اکثریت حاصل ہے بقول یہ جو چیزیں اس وقت سامنے آئی ہیں اپوزیشن کے اندر سے ہی اور پی ٹی آئی کے منحرف عراقین کی طرف سے اب یہ منحرف عراقین واپس جاتے ہیں نہیں جاتے یہ پیچھے ہٹتے ہیں نہیں ہٹتے ہیں یہ اس وقت اس لمحے موجود کے حد تک میں آپ سے بات کروں لیکن جو پولٹیکل بولنگ پوائنٹ ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ جو ٹیمپریچر ہے پولٹیکل یہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس ساری صورتحال میں جو ستائیس مارچ کا جو جلسہ یا جو دھرنا پی ٹی آئی کی طرف سے اناؤنس کیا گیا ہے وہ اس وقت اور جو لبولہجے اختیار کیا جا رہا ہے پہلے فواد چودید نے کہا تھا کوئی مائیک کا لالیاں سے گزر کے دکھایا جو انہوں نے کہا کہ دھریں اس وقت سے جب عمران خان نے ان کو بلالے اور ان سے کہا کہ روکیں پھر تو انہوں نے گھس جانا جیسے پی ٹی وی سٹیشن کے اندر وہ چلے گئے تھے اور وہاں پہ جا کر انہوں نے توڑ پڑ کی تھی پارلیمنٹ بلڈنگ کے اندر گھس گئے تھے وہ تو پھر ویسے ہی ہوگا نا صورتحال جس طرح دھرنے کے دوران اسلامباد کے اندر ہوا تھا فواد چودید صاحب یا عمران خان صاحب یہی چاہتے ہیں کہ ایسی ہی ایک صورتحال ڈیولپ ہو جائے لیکن وہ تمام لوگ جو اس وقت نیشنل سیکیورٹی سے وابستے ہیں وہ اس صورتحال کو ڈیفیوز کرنا چاہتے ہیں اور اب اگر یہ جو چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں اس کے لیے پہلے تو یہ کوشش کی جاری ہے کہ یہ جو جلسے ہیں دونوں فریقین کے یعنی حکومت کے اور آپوزیشن کے ایک کا لانگ مارچ ہے ایک نے ستائیس مارچ کی کال دی ہوئی ہے پہلے کسی طریقے سے ان کو یہ دونوں کو اپنی اس ایک پوزیشن سے واپس ہٹنے پر مجبور کیا جائے کہ جناب تو سیوی نہ کرو تو سیوی نہ کرو اور پھر بیٹھ کے اس مسئلہ کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے کہ یہ جو نو کانفیڈنس ہے اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی کیسے ہوگی کون کون سا طریقہ کار اس پر اڈاپٹ کیا جائے گا یہ اس سے اگلا سٹیج ہے اور خود پی ٹی آئی کے اندر وہ تمام افراد جو اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ بھی ہیں منسٹرز بھی ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر ہمارے جو صوبائی وزیر جیل خانہ جاد ہیں جو سے پہلے تراتو نشریات کا جن کے پاس کلمدان تھا فیاض الحسن چوہان صاحب وہ اس بات کا اشارہ دے چکے ہیں کہ ستائیس مارچ کا جلسہ نہیں ہوگا اسے پہلے یہ کال واپس لے لی جائے گی اس قسم کی صورتحال بن رہی ہے کہ یہ رابطے کر کے کوئی دربیانی راستہ نکالا جائے لیکن ایک اور ڈیویلٹمنٹ بھی ہے اس صورتحال میں کیونکہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ یہ تئیس مارچ کی وزراء خارجہ کانفرنس کا اور حکومت اور آپوزیشن خاص اور پر آپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتے ہیں کہ اس تئیس مارچ کے اوائی سی اجلاس سے پہلے کوئی ہنگامہ خیزی نہ ہو کوئی ایسیہ ایسا کوئی سین نہ کریئیٹ ہو جس سے ایک بدمزگی کی کیفیت ڈیویلپ ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ تئیس مارچ گزر جائے اس کے بعد ہم دیکھیں کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے اور ممکنہ طور پر پچیس مارچ کو حکومتی اتحادیوں کی طرف سے واضح طور پر یہ اعلان سامنے آ سکتا ہے کہ جناب اب ہم حکومتی اتحاد کا حصہ نہیں رہے وہ اپنی وزارتیں چھوڑ دیں استیفے دے دیں اور وہ آپوزیشن کیمپ کو جوائن کر لیں ایسی صورتحال میں پھر فیصلہ کن لمحات آ جائیں گے پھر وہ جو گیم ہے وہ فائنل چیک میٹ والی صورتحال اس پر ڈیویلپ ہو جائے گی کیونکہ بیس ارعقین منحرف ہو جائیں گے اپوزیشن کے ارعقین حکومتی تحادی ارعقین اپوزیشن کیمپ میں آکے بیٹھ جائیں گے حکومتی عدی چھوڑ دیں گے ایسی صورتحال میں یقینی طور پر اس بات کا نطارہ ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب جو اکثریت رکھتے ہیں نیشنل اسمبلی میں وہ اکثریت کھو چکے ہیں اور پھر ممکنہ طور پر ان کو کسی شخصیت کے ذریعے پیغام بھیجوایا جائے گا اور ان کے کسی قریبی شخصیت کے ذریعے کہ جناب بہتر یہ ہے اب یہ چیزیں واضح ہو گئی ہیں ضرور آپ نے کڑھ ماسے ڈالنا ہے ضرور آپ نے کوئی نئی صورتحال ڈیولپ کرنی ہے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ کی نوبت آنے سے پہلے گئے بیس ارہا کین ووٹ ڈالیں نہ ڈالیں اتحادی سامنے آگئے ہیں یا آپ پوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں تو آپ کی گیم لگ گئی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ استیفہ دے دیں اور ممکنہ طور پر ان کا جو بہت زیادہ جن پر وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہی شخصیت کے ذریعے ان کو پیغام بجوایا جائے گا وہ شخصیت لاہور کی بھی ہو سکتی ہے وہ کراچی کی بھی ہو سکتی ہے وہ کوئٹا کی بھی ہو سکتی ہے وہ پشاور کی بھی ہو سکتی ہے وہ گلگت بلدستان کی بھی ہو سکتی ہے کسی ایک ایسی شخصیت کے ذریعے ان کو یہ پیغام بجوایا جائے گا کہ جناب بس enough is enough اور ممکنہ طور پر یہ جو سارا اس وقت بلڈ اپ ہے جلسے کی یا ووٹنگ کی نوبت ہی نہ ہے اپنی رائے کا ضرور اظہار کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ